مولانا مودودی قادیانی مسئلہ نامی کتاب چلکتے ہیں اور حکومت کو یہ سمجھانی کی کوشش کرتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہیں 28 مارچ 1953 کو لاہور میں پولیس نے شبخون مارا اور سیفٹی ایکٹ کے تحت مولانا مودودی کو گرفتار کر لیا گیا یہ مولانا کی دوسری گرفتاری تھی فوجی حضالت میں مقدمے کے سماعت ہوئی اور مولانا مودودی کو ناکردہ گناہ کی سزا سزائے موت سنائی گئی جب دیوانی اہاتے میں مجھے پھانسی کا حکم سنایا گیا اور ساتھ ہی ایک ہفتے کے اندر رحم کی اپیل کرنے کے حق سے مجھے آگاہ کیا گیا تو میرے ذہن میں الگ ترتیب تین خیال معن آئے ایک یہ کہ ظالم سے رحم کی اپیل کرنا میرے اصول اور میری عزت نفس کے خلاف ہے دوسرے یہ کہ میں معافی کس بات کے لیے مانگو کیا اس بات کے لیے کہ مجھے جنت میں کیوں بھیج رہے ہو ظاہر بات ہے کہ ساری عمر دین کی خدمت کر کے بھی دوسری طرح موت مرتے ہوئے جنت جانا ویسا یقینی نہیں ہو سکتا جیسا کہ اس شہادت کی موت کی صورت میں یقینی ہے پھر کیا میں یہ کہوں کہ مجھے جنت سے بجاؤ تیسرے یہ کہ اگر مجھ جیسے آدمی نے بھی رحم کی اپیل کر دی تو پھر اس ملک کے عام لوگوں میں غیرت و حمیت کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا مولانا ماتود نے فوراں جار دیا کہ مجھے کسی سے رحم کی اپیل کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ میں کسی سے رحم کی اپیل کروں گا موت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے ہیں موت کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اگر آسمان پر میری موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو دنیا کے کوئی ٹاکر مجھے موت سے نہیں بچا ستا اور اگر وہاں میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں میرا بال بھی بیکا نہیں کر ستا مولانا کو پھانسی کی صدا کا اعلان ہوا تو میں اس وقت مکہ میں تھا مجھے یاد ہے کہ کنگ سعود نے اس پر احتجاج کیا تھا اور حکومت کو مائے لکھا تھا کہ اس صدا کو ختم کیا جائے اور اس کا اثر ہوا تھا تیرہ بھائی کو حکومت پاکستان مجبور ہو گئی بار کے اور اندرون ملک جو احتجاج تھے ان کے سامنے سر تسلیم خام کرنے کے لئے تیس مارچ انیس سو چھپن کو ملک کو پہلا آئین ملا اس کی روح سے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا جون انیس سو چھپن میں مولانا مودودی موتمر عالم اسلامی کی کانفرنس میں شرکت کے لئے شام کے دار الحکومت دمشق جاتے ہیں جہاں آپ عالم اسلام کے ممتاز رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں آپ واپسی میں حج بیداللہ کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دیتے ہیں آٹھ اکتوبر انیس سو اٹھاون کو ملک میں مارش اللہ لگایا گیا اور سیاست کی بسات لپیٹ دی گئی مولانا مودودی سیاست کے سہرہ سے نکلے اور علم تحقیق کے سمندر سے اپنی پیاس بجھانے لگے مولانا مودودی کی خواہش ہے کہ تفہیم القرآن کو زیادہ موثر انداز میں تحریر کرنے کے لئے اتنی آنکھوں سے دیکھا جائے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے چنانچہ مولانا مودودی دو نومبر انیس سو انسٹھ کو کراچی سے بحری جہاز کے ذریعے تاریخی سفر پر روانہ ہوتی ہیں نومبر انیس سو ساٹھ میں سعودی عرب کے فرما روا خادمِ حرمین شریفین شاہ سعود کی درخواست پر اسلامی یونیورسٹی مدینہ کی سکیم تیار کرتی ہیں ملک کو تقریباً ساڑھے تین برس بے آئین رکھنے کے بعد ایوب خان مارچ انیس سو باسٹھ میں ملک کو صدارتی دستور دیتی ہیں مولانا مودودی علال اعلان کہتے ہیں کہ یہ دستور نہ تو جمہوری ہے اور نہ اسلامی کیونکہ انیس سو چھپن کے آئین میں تو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا لیکن انیس سو باسٹھ کے آئین کے پہلے آرٹیکل میں اسے صرف جمہوریہ پاکستان کہا گیا ہے یہ وہ زمانہ تھا جب ملک فوجی آمریت کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا لیکن جماعت اسلامی نے اکتوبر انیس سو تریسٹھ میں اپنے کل پاکستان اجتماع کا فیصلہ کیا اکیس اکتوبر کو حکومت نے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی آیت کر دی مولانا مودودی نے بغیر لاؤڈ سپیکر کے تاریخی خطاب کیا وہ اجتماع بھی مجھے یاد ہے کہ جب جماعت اسلامی کے اجتماع لاہور میں ہوا اور مولانا تقریح کر رہے تھے اور ان پر گولی چلائے گئی تو مولانا کھڑے رہے اور مولانا نے کہا حالکہ وہاں سے آوازیں آئیں کہ مولانا بیٹھ جائیے اور آپ ان بری حفاظت کیجئے تو مولانا نے فرمایا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا موسیقی